بلوچستان پاکستان کا وہ صوبہ جو رکبے کے لحاظ سے تو سب سے بڑا ہے لیکن آبادی کے لحاظ سے سب سے کم اور اس کی تاریخ کا ایک بڑا حصہ بڑے حصے میں ہمیں ملٹنسی اور انسرجنسی نظر آتی ہے صوبہ کے اندر اس کی سرحد افغانستان اور ایران دونوں ہی ملکوں سے ملتی ہے میں اس وقت جھلمکسی ٹاؤن میں ہوں جو کہ ایرانی سرحد سے تقریباً پانچ سو کلومیٹر کے فاصلے پر ہے ایران نے منگل کے روز بلوچستان میں پنجگور کے علاقے میں ایک سٹرائک کی اور یہ دعویٰ کیا کہ انہوں نے جیشل عدل کو نشانہ بنایا ہے اس کے جواب میں پاکستان نے بھی آج وہاں ایران کی سرحد کے اندر میزائل سٹرائک کی ہے اور یہ دعویٰ کیا ہے کہ وہاں پہ کچھ ملٹنٹ گروپس کو نشانہ بنایا گیا ہے ان دو انسیڈنس کی وجہ سے اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں خطے میں اور اس صوبے میں جو ٹینشن ہے اس میں اضافہ ہوا ہے ایران یہ کلیم کرتا ہے کہ جیشل محمد جو کہ ایکٹیولی انوالف ہے ایران کے اندر حملے کرنے میں وہ پاکستان میں پناہ لیے ہوئے ہیں یہ وہ دعویٰ ہے جو کہ پاکستان ڈینائی کرتا ہے تو دوسری طرف پاکستان آرمی کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے بلوچستان لیبریشن آرمی اور بلوچستان لیبریشن فرنٹ جیسے ملٹن گروپس کو نشانہ بنایا ہے جو بلوچستان میں پاکستانی سیکیورٹی فورسز کے خلاف ایکٹیو نظر آتے ہیں لیکن پاکستان کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ ایران میں چھپے ہوئے ہیں اگین ایران بھی اس دعویٰ کو مسترد کرتا ہے بہت سارے لوگوں کے لیے یہ ایک بہت ہی انپریسیڈنٹڈ قسم کا واقعہ ہے دو ایسے ملکوں کے درمیان جو کہ آپس میں اچھے برادرانہ تعلقات کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ دونوں ہی ملک پاکستان اور ایران ایک طویل عرصے سے ایک دوسرے پر یہ الزام لگاتے آئے ہیں کہ وہ مختلف ملٹنس گروپس کو پناہ دیئے ہوئے ہیں جو کہ ان دونوں ملکوں کے خلاف شیئرڈ بورڈر پر کاروائیاں کرتے رہتے ہیں اس سارے واقعے کی ٹائمنگ بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ یہ کیسے وقت میں ہو رہا ہے جبکہ پاکستان میں کچھ ہی دنوں میں عام انتخابات ہونے والے ہیں ملک میں ایک انٹیرم گورنمنٹ ہے اور لوگ جو ہیں وہ الیکشن کیمپین میں مصروف نظر آتے ہیں ہم نے جب یہاں لوگوں سے بھی پوچھا کہ ان کا کیا سینٹیمنٹ ہے اس سارا جو انسیڈنٹ ہوا ہے تو ہمیں یہ سننے کو ملا کہ وہ پاکستان کا جو رسپونس ہے اس کی حمایت کرتے ہیں وہ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ اس سے جو خطہ ہے اس میں تینشنز میں اضافہ ہونے کا خطرہ ہے لیکن اس کے ساتھ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ اقدام پاکستان کی طرف سے اس لیے بھی ضروری تھا موسیقا